اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لعان کا مسئلہ چار گواہ کہاں سے لائے گا دیکھ تو لیا اس نے لیکن چار گواہ تو نہیں لائے سکے گا اگر تو اب کیس طرح وہ معاملے کو اس کو سٹل کرے گا اس کا ایک حل بتائے گا اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں سور نور کی آیت نمبر 6 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک ہی گواہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ چار مرتبہ گواہی دے کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے اللہ اکبر شہر اگر اسے ملوث بایا بیوی کو تو کہاں اس کی فطرت گوارہ کرے گی مگر مسئلہ کیسے سٹل ہو چار گواہ کہاں سے لائے تو چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے گا یہ ہے قسم کی احمیت چار گواہ نہیں تو چار مرتبہ اللہ کی قسم اٹھانا ہم نے تو اللہ کے نام کو کس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا قسم کو مذاق بنانا شروع کر دیا معاود اللہ نہیں بہت اہم بات ہے اللہ کی قسم کے ساتھ چار مرتبہ گواہی دے امنہو لمن الصادقین بے شک وہ سچوں میں سے ہیں والخامستو انہ لعنت اللہ علیہ انکان من القادمین اور پانچمی مرتبہ مراد اللہ کی قسم کے ساتھ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر یہ جھوٹوں میں سے ہو یہ ہے اللہ کی قسم کی اہمیت اور پانچمی مرتبہ لانت اسی سے لعان کا لزبنا لانت کرنے کا معاملہ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی معاملات اتنی گراوٹ کی سطح پر آگے ہوں کہ کوئی شہر خامخواب نے بیوی پر ازام لگا رہا ہو تو بیوی کو بھی اس بات کو رد کرنے کا آپشن دیا جا رہا ہے فرمایا وَيَدَرَهُ عَنْهَ الْعَذَابَ أَمْتَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللہ اور اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی اگر وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے کہ اِمْنَهُ لَمِنَ الْقَادِبِينَ کہ وہ مرد یقینا جھوٹوں میں سے ہے وَالْخَامِسَتَ أَنَّا غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور پانچمی مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اِمْ کَانَ مِنَ السَّادِقِينَ کہ اگر وہ شخص سچوں میں سے ہو یہ ہو گیا اس عورت کی طرح سے بھی گواہی کا معاملہ اب کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اگر تو بیوی اقرار کرتی ہے شوہر نے تحمد لگائی بیوی نے اقرار کیا تو اس کو حد زنا جاری کی جائے گی زنا کی حد سزا لگائی جائے گی شوہر اگر اقرار کرے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تو شوہر اگر اقرار کرے گا کہ جھوٹا الزام لگایا اس نے تو اسی کوڑوں کی سزا حد قذف اس پر جاری کی جائے گی اور اگر کچھ ایسا نہیں ہو رہا شوہر بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں بیوی بھی قسمیں اٹھا رہی ہیں تو پھر جدائی کر دی جائے گی دنیا کا معاملہ یہاں تیہ ہوگی اتنا اور اصل معاملہ کہاں تیہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو چھوڑے گا نہیں وہاں صرف سچوں کے لیے نفع کا معاملہ ہے اور جھوٹوں کے لیے لعنت کا معاملہ ہوگا یہ ہے لعان کا مسئلہ مزید تفسیلات آپ اس کی تفاصیل میں دیکھ سکتے ہیں فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الْحَكِيمُ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملہ ہل نہ ہوتا اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت حکمت والا ہے اب اگلے دو رکو ہیں رکو نمبر دو اور رکو نمبر تین سورة النور میں اس کے پس منظر میں مشہور واقعہ ہے جس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے اور یہ سنچے ہجری کا ایک غزوہ تھا غزوہ بنی مصطلق اس سے واپسی کے موقع پر ایک معاملہ پیش آیا اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی والدہ امت کی ماں حضور کے ساتھ تھی واپسی میں پڑاؤ کہیں ڈالا گیا ہے اور اس پڑاؤ کے دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئی تھی وہاں ان کا ہار گم ہو گیا اس کو تلاش کرنے میں وقت لگا قافلے والے روانہ ہو گئے اور ایک ہودج تھا جس میں ان کو سوار کیا جاتا تھا وزن کم محسوس ہوا ہوگا ہودج چار افراد اٹھاتے تھے وہ چلتے بنے یہ محسوس کر کے کہ امت کی معاملہ موجود ہوں گی بارحال امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار تلاش کرتے کرتے خاص وقت ہوئے واپس آئیں سمجھدار خاتنتی وہیں تشریف فرما ہو گئیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کوئی ساتھی کوئی صحابی ان کی کوئی ذمہ داری ہوگی دیکھ لیں کہ قافلے میں کوئی رہ گیا ہو کوئی سامان وغیرہ تو لے کر آئیں صحابیت السفان المعتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے ہیں اور امت کی ماں یہاں پر موجود ہیں بارحال انہوں نے اون پر سوار کیا اور کچھ اور بھی مقالمہ جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر اپنے چہرے کو نقاب سے پورا چھپایا ہے میں نے اپنے چہرے کو اس چادس سے چھپا لیا یہ الفاظ بھی ہمیں حدیث مبارک میں ملتے ہیں بارحال امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت سفان چلے اور اب منافقین کے ٹولے کو اور ان کا سردار عبداللہ من عبی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس نے تحمت لگا دی برائی کی تحمت لگا دی یہ ہے پس منظر جس میں یہ آیات آئیں بظاہر ایک بڑا ناغوار معاملہ حضور ایک مہینے تک پریشان رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مہینے کے بعد امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کیلئے اللہ نے اوپر سے آسوانوں سے وحی نادل فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ پس منظر ہے مگر اس میں حکمتیں خود اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے تو اگلے دو رکوعوں میں اس واقعے کے تعلق سے جس کو واقعے اف کہا جاتا ہے رہنمائی آ رہی ہے ارشاد ہوا بے شک جو لو بڑا بہتان لائے تمہیں میں سے وہ ایک جماعت ہیں منافقین کا ٹولہ لا تحسبو شبر لکم تم اسے اپنے لئے برا گمان نہ کرو بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے حالانکہ بڑی ناغوار صورتحال ہے حضور علیہ السلام کو پریشانی امعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشانی سچے ایمان والوں کو پریشانی صدیقہ اکبر کو پریشانی بڑا ناغوار معاملہ اللہ کہتا ہے نہیں تمہاری حق میں بہتر ہے کیسے بھلا ابھی آگے ذکر آ جائے گا منافقین کا پول کھولے گا ان کی تظلیل کا معاملہ ہوگا امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام بلند کا ذکر آئے گا ان کی عفت و پاک دامنی کے اعلان کے لئے وحی کا نزول ہوگا سبر کی قیفیت پر عجر کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا معاشرت کے حوالے سے اہم ہدایات ہمارے لئے آئیں گی اور ایمان والوں کا گمان ایمان والوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے وہ تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا یہ بہت کچھ خیر ہے اس ایک واقعے کے نتیجے میں اللہ فرمائے کہ تمہارے سامنے آئے گا بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہیں لِكُلِّ مِّنْهُمَّا كَتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ان میں سے ہر آدمی کے لئے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ کا وابال ہے جس نے اس بات کو پھیلایا تحمت میں حصہ ڈالا وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور جس اس کا بڑا طفان اٹھایا اس کے لئے بڑا عذاب ہے یہ عبداللہ بن عبی منافقین کے سردار اس کی طرح بھی اشارہ لَوْ لَا اِذَ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا جب تم نے وہ بہتان کی بات سنی تو کیوں نہ تم نے گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان ایمان والوں کا گمان ایمان والوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے امدہ ہونا چاہیے خیر کا ہونا چاہیے نیک انداز سے خیال لکھنا چاہیے اللہ اکبر گمان لکھنا چاہیے وَقَالُوا هَذَا اِفْقُ مُبِين اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سریع یعنی وعد بہتان ہے اچھا گمان لکھتے وہ بھی امت کی ماں کے بارے میں اور کہنا چاہیے تھے یہ تو واضح بہتان لگایا گیا ہے لَوْ لَا جَاءُ عَلِي بِأَرْمَعَةِ شُهَدَاءِ وہ کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ حد قدف کا ذکر آئے تھا نا چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے فَإِذْلَمْ يَأْتُ بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ عِمْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ بس جب وہ گواہ نہیں لائے اندازہ کیجئے پہلے بھی ذکر آیا پھر کر رہا ہوں پھر آئندہ دوبارہ ذکر آئے گا انشاءاللہ وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی نحمت نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِيمَا عَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو اس معاملے کے باعث جس کا چرچہ تم نے کیا تھا تم پر ضرور بڑا عذاب آ جاتا تمہاری زبانوں پر ایک بات آ رہی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا سے کیا نہ تباہی تمہارے لئے آ جاتی اس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے آپ اندازہ کریں ایک خاتون کی آبرو کا معاملہ اس قدر اہم ہے جو چاہے انگلے اٹھا لے جو چاہے الزام دراشی کر دے ہمارے معاشرے کے اعتبار جو چاہے اس کے انگل کھڑا کر دے بدکاری کی تعمت لگا دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِرَاجِونَ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اِذَا تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لِيسَ لِكُمْ بِهِ عِلْمِ یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو اپنی زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے موں سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تیخی آگے بڑھا دے مسلم شریف کی روایت ہے آج تو کیا کیا چوچ فارورڈڈ مینی ٹائمز پلس مینی ٹائمز پلس مینی ٹائمز پلس مینی ٹائمز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی سر پہنڈ نہیں تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں تھے تو یاد کروے تم ایک دوسرے سے سن کر اپنی زمان پر اس بات کو لاتے تھے اور اپنے موں سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا وَتَحْسَبُونَوْ هَيِّنَوْ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمِ اور تم اس سے ہلکی بات گمان کرتے تھے حالانکہ وہ بات اللہ کے نظیب بہت بڑی بات تھے ایک تو امت کی ماں کا معاملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اندازہ کرو ذرہ اس بات کا اور اموم کے اعتبار سے کسی کی عزت سے کھیلنا کوئی آسان بات ہے جس نے چاہا اٹھا کے الزام تراشی کر دی اللہ اکبر حجت الودا کا موقع حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا آج کا دن عرفہ کا دن آج یہ مہینہ ذرہجہ کا مہینہ یہ مقدس سرزمین حدود حرم بھی قریب میں ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن یہ مہینہ یہ سرزمین تم پر حرام ہے یعنی اس کا اعترام واجب ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عابروبی اسی طرح حرام ہے یہ اس قدر اہم معاملہ فرمایا اور جب تم نے وہ سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لئے زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کہیں سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے عرب سے ہذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے تم اندہ کلام تمہیں کرنا چاہیئے تھا تمہارا اپنے مومن بھائی کے بارے میں بہن کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے ایسا الزام تمہاری اکانو تک پہنچے تو تمہیں کہنا چاہیے یہ الزام تراشی کی بات یہ بہت بڑے بہتان کی بات ہے اللہ اکبر یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے کہاں قرآن کی پیاری تعلیمات افتہ پاک دامینی کے لیے اور کہاں ہمارے معاشرے کی غیبتیں کہاں ہمارے معاشرے کی چیٹنگ کہاں ہمارے معاشرے کے کومنٹس اور اب تو ہر بندہ اپنا ایک چینل بنا کر بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر دنیا جہاں کی بمارڈمنٹ ہر بندہ کر رہا ہے اس میں کتنی مرتبہ الزام تراشی کی باتیں جھوٹے الزام لگانے کی باتیں سکینڈل کھڑے کرنے کی باتیں بدکاری کی تحمتیں لگانے کی باتیں اللہ تمہیں نصیت فرماتا ہے کہ دیکھو آئندہ ایسا کام پھر کبھی نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سبحانہ وتعالی قُوب ان رکھنے والا حکمت والا ہے ایک اور اندازہ کیجئے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کسی خاتون کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نادل فرما کر کر رہا ہے بیمی مریم کے عزت کا ذکر اور ان کے مقام بلن کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے اور یمع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی جس پر عزام تراشی یعنی جن پر معادلہ بہتان لگانے کی بات کی اللہ ان کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان آسمان سے وحی نادل فرما کر کر رہا ہے یہ بہت کچھ ہے اس واقعے میں جو حکمتیں سامنے آ رہی ہیں اب اگلی بات سنیں یہاں ایک الزام ہے ایک برے عمل کا الزام ہے اور بات سن کر بہت کچھ ذہنوں میں آ جاتا ہے اور کہاں کہاں تک بات چلی جا سکتی ہے بس الفاظ پر غور کیجئے گا ایک الزام لگا ہے ایک برے عمل کا الزام بھی چلتا ہے مواکٹ میں کانوں میں پہنچتا ہے تو باتیں بنتی ہیں اور کوئی جذبات کی طرف بھی پیش قدمی ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا غضب دیکھی کیسا بھڑا کر رہا ہے فرمایا اِمْنَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنَ تَشِعَ الْفَاحِشَتُ فِي الَّذِينَ آمَنُ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةٌ بے شک جو لوگے پسند کرتے کہ ایمان والوں کے درمیان بے ہیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرے میں دردناک عذاب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یا کیا ہوا ایک الزام چلا ہے کچھ زبانوں پر اتنی بات ہے نا ایک الزام کچھ زبانوں پر آیا اتنی بات ہے نا ہمارے معاشرے میں کیا ہے عورت کو کس طرح زلیل کر کے پیش کیا جا رہا ہے تزلیل کر کے پیش کیا جا رہا ہے کس طرح نیم برہنہ لباس پر پیش کیا جا رہا ہے کس طرح اس کو بنتھن کر پیش کیا جا رہا ہے کس طرح زنا کے راستوں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں کس طرح طوفانِ بتمیزی ہے فلموں میں ڈراموں میں ناجگانوں میں کس طرح بے ہیائی کی دعوتیں شیطانی کاموں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں کس طرح ریاست کی سرپرستی میں حکومتی سرپرستی میں کام ہوتے کس طرح ہماری سیاسی جماعتیں حرکتیں کرتیں کس طرح اسپورٹس کے اندر فہاشی اوریانی کو پھیلائے جا رہا ہے اس سب پر اللہ کا عذاب نہیں بڑھا کر رہا ہوگا ایک تحمد پر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے ہی آئی پھیلاتے ہیں چاہتے ہیں کہ پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا دردنا تو جب بلفیلی سارے گندے کاموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برس نہیں یا نہو سب آنی ہمارے اوپر دیکھنے پر معاشرے کے حالات جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اللہ اکبر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کون ہے ساری اس قوم کے اندر یہ ساری چیزیں پروموٹ کرنے والے سارے مسلمان ہیں اللہ کے کلام کو مانتے ہیں عورت کو بٹھاتے گاڑی پر بھائی تم گاڑی بیچ رہے ہو عورت کو بیچ رہے ہو کپڑا بیچ رہے ہو عورت کو بیچ رہے ہو اور مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اور کس طرح کی مناظر اور کس طرح کی چیزیں اللہ کا عذاب نہیں بھڑ کے کہا اس کے اوپر اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یہ مبارک رہتے ہیں یہ مبارک ساعتے ہیں اگر احساس کسی کو ہو فوراں اللہ کے طرف پلٹیں اللہ کے طرف رجوع کریں اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جاندہ تم نہیں جاندے تم کیا نہیں جاندے تم نہیں معلوم کہ اس سے جو طفان اٹھے گا اور جو نتائج ہوں گے وہ کت قدر بھیانک ہوں گے معاشرے گندگی کا ڈھیر بنیں گے معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَمْنَ اللَّهَ رَعُفُ الرَّحِيمُ اور اگر تم بر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا تباہی کا معاملہ اور بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ بہت شفقت فرمانے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے اگلے رکوبے بھی اسی واقعے کے تناظر میں باتیں آئیں گے انشاءاللہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وَمَنْ يَتَّبِعِ خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَئِ وَالْمُنْكَرِ دعوت تو بے حیائی کی ہے رحمان کی دعوت کیا ہے جمعے کے خدبات میں سورة النحل آیت من نوے آخر میں ایمان پڑتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِ ذِلْقُرْبَ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ اللہ بے حیائی سے منکر سے زیادتی کے کاموں سے تو بھی روکتا ہے شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے رحمان بے حیائی سے روکتا ہے چوئیز اس آرز ہم تیہ کریں کہ رحمان کی یا شیطان کی کس کی ماننی ہے سادسی بات ہے سچیزی بات ہے رحمان کی بات نہیں تو شیطان کی تو نہیں ماننی چاہیے اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری افادت فرمائے ارشاد ہوا وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ عَبَدًا اور اگر تم بات اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پاک نہیں رہ سکتا تھا وَلَاكِمْنَ اللَّهِ يُزَّكِّي مَنْ شَا اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے تسکیع عطا فرماتا ہے سچی بات ہے کسی کی برائی علم میں بھی آ جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری چھپیوی ہے میری اللہ نے واضح نہیں کر دی لوگوں کے سامنے اور اگر میں بچا ہوا ہوں بالفرص اگر الحمدللہ بچا ہوا ہوں تو اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کے ہم کوشش کریں اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَلَاكِمْنَ اللَّهِ يُزَّكِّي مَنْ يَشَا اور لیکن اللہ جسے چاہتا اس کا تسکیہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اب ایک پاس منظر ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک رشدار تھے ان کی زبان پر بھی یہ بات چلتے چلتے آگئے نیک آدمی تھے لیکن سادہ لوہیم ان کی زبان پر یہ بات آگئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دغسانہ تھا بیٹی ہے امعائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کی وہ مدد کرتے تھے مہاجر تھے یہ بھی ان کے رشدار تھے تو یہ مدد روک لی اللہ تعالی نے کیا آیت عطا فرمائی اور یہ صدیق اکبر ہی کا کردار و طرز عمل ہے کہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا فرمایا وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضُلِ مِنْكُمَ السَّاعَتِ اَيُعْتُوا الْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِلِ اللَّهِ اور قسم نہ اٹھائیں تم میں سے فضیرت والے اور مال میں وسعت رکھنے والے کے کہ وہ رشدہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے اب وہ رشدہ دار بھی تھے مسکین بھی تھے راہ خدا میں ہجرت بھی کی تھی اس بات کی قسم نہ اٹھائیں فضیرت والے اور مال میں وسعت والے کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے آگے اللہ تعالی کا بڑا پیارہ انداز وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اور چاہیے کہ ماف کر دیں درگزر کر دیں کیا خدا کے قسم اپیلنگ انداز ہے اللہ کا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماف فرما دے آپ کا میرا کیا جواب ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ میں ماف فرما دے تم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ماف فرما دے تم لوگوں کو ماف کرو اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں صحابہ عمل کرتے تھے ہم سوچتے لے جاتے ہیں صحابہ کر گزرتے تھے then and there صدیق اکبر نے ماف بھی کیا اور جو ان کی امداد پہلے کرتے ہیں اس کو ڈبل کر دیا یہ ہے صحابہ اور یہ ان کی صحابہ کی بھی سرطاج ہیں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا ہیں وہ اس پر فورا نمل نرامت کر رہے ہیں ماف بھی کر رہے ہیں ان کی امداد ڈبل کر دی فرمایا کہ واللہ غفور ورحیم اور اللہ بہت مشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے پھر دیکھئے جو بہتان لگایا جاتا ہے عزت تار تار کی جاتی ہے اس کے تعلق سے پھر اللہ عورتوں کے تعلق سے ان کی عظمت کو اور عزت کو بیان کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ بیشے جلو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اللہ اس قدر عزت دیتا عورت تحمت بھی لگ رہی ہے تو اللہ کہتا ہے لانت ہے یہ تحمت کسی عورت پر لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں اور جو عورتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوں عورتوں کی تظلیل کرتے ہوں عورتوں کو نمائش کے طور پر سامنے پریزنٹ کرتے ہوں عورتوں کو دیکھتے ہوں اپنے گھر کی عورتوں کو حدیث بڑی سخت ہے دیوس غیرہ سے عاری کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس جس کے گھر کی خواتی بے پڑھنا گھومتی ہوں اور اس کو کوئی شرم نہیں آتی کیا کچھ تظلیل نہیں کی جا رہی ہے کس طرح عورتوں کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہاں تو تحمت لگے یہ اللہ کا دین کتنی پروٹیکشن دیتا ہے اللہ کہتا ہے لانت ہے اس لوگوں پر جو عورت کی عزت اور عبرو سے کہتے ہوں اور ایک طرف عورت کو مغربی تہذیب اور دجالی تہذیب کے زیرے اثر اس کو کھلوار اور تماش اور نجانے کیا کچھ بنا کے پریزنٹ کر کے کیا اس کا حق اس کو دلوائے جا رہا ہے تظلیل کی جا رہی ہے دین نے عورت کو پروٹیکشن دی دین نے عورت کو حقوق عطا کی ہاں دین والے اگر بد کردار ہو گئے ہیں یا دین والوں کا طرز عمل غلط ہو گیا تو یہ دین پر عمل کرنے والوں کی غلطی ہے ان کے اوپر نقیر ہونی چاہیے ان کی اصلاح کے کوشش ہونی چاہیے دین کی تو بات کریں نا دین کے نفاس کی تو بات کریں فرمایا وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یوم تشہدُ عَلِهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس بارے میں جو وہ عامال کرتے تھے یہ تین عذا کی گواہی یہاں پر ہے زبان، ہاتھ اور پیر یہ سور نور کے آئے چوبیس حامی میں سجدہ گیا ہے دیکھئے کس پڑھیں گے آنکھ، کان اور کھالے گواہی دیں گے چھے عذا ہمارے اندر سے گواہی دے رہے ہوں گے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ برحق ہے حق کو ظاہر فرمانے والا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے ہی لائق ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں مراد کیا یہ اخلاقی تعلیم بیان کی جاری ہے گندے کام کرنے والوں کو گندے ہی لوگ پسند آتے ہیں خیر کے کام کرنے والوں کو خیر کے لوگ پسند آتے ہیں ہاں کوئی برے عمل پر ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا وہ خیر والا ہو جائے گا انشاءاللہ بٹ اندر نوم اصر کا مستانسز کیا ہے ناپاک قسم کے عامال کرنے والے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں خیر کے عامال کرنے والے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں فرمایا کہ یہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اور عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا کی بہترین چنی ہوئی عورتوں میں سے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس سے اوپر پاکیز کی کا کیا تصبر ہوگا ان پر تحمت کا معاملہ کس قدر گراوٹ والا معاملہ تھا جو عبداللہ بن عبی ظاہری بات ہے نفاق میں مبتلا تو جو نفاق کے گندے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ترین لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ ان کے باطن کی گراوٹ ہے جو ان کی زبانوں پر آتی ہے اللہ نفاق سے اور گراوٹ کی ان حرکتوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں باقی یہ پاکیزہ لوگ تو بالکل مبرہ ہیں ان ارزام تراشیوں سے جو یہ خب سے باطن رکھنے والے لوگ لگا رہے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان پاکیزہ مرد و عورتوں کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے اگلے رقوع میں اللہ تعالی معاشرت کی رہنمائی دے رہے ہیں گھروں میں داخلے کے آداب کسی اور کے گھر جانا اس کے آداب اسی طریقے پر نگاہوں کے حفاظت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اور پردے کے احکامات اور لباس کا کچھ ذکر اور زینت ایک عورت کس کے سامنے ادھار کر سکتی ہے اب یہ بہت سارے مباحث معاشرت کے حوالے سے گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے ایک خاتون کا محرم کے سامنے آنا اس کی کیفیت کے طوار سے یہ مباحث اگلی آیات میں آ رہے ہیں بلکہ اس سے قبر ایک نکتہ ذہن میں رکھیے یہ جتنے احکامات ابھی ہم پڑھیں گے گھروں میں داخل ہو تو اجادت لو نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہو ان سب میں بڑا مقصد کیا ہے زنا کے راستے بند ہو لوگوں کی حیاء محفوظ ہو نگاہ کا پاکی زبن نم دیا گیا اس کو مضبوط کرو حیاء کی حفاظت کا اعتمام کرو ان بڑے مقاصد کے ساتھ ان احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور تم ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو کسی اور کے گھر بندہ جا رہا ہے نوک کرے بیل دے اگنہ سے کوئی پوچھے کون تو یہ نہ کہے میں 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 نہ کہے بلکہ اپنا تعرف کرائے سلام کرے اور ذرا دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ کوئی خاتون آجائے اگر مرد گیا نامحرم آجائے تو سامنے بالکل بے پردگی کا معاملہ نہ ہو جائے یہ آداب احادیث مبارکہ میں سکھائے گئے ہیں لکھ ہوتے دروازے تو کچھ نہ کچھ رویہ اختیار کر لے گاڑی پاک کی تو مسٹ کال دی جاتی ہے معاف کیجئے کہ ناظر کرم یا بیل دی جاتی ہے نوک کیا جاتا ہے اور اگر اپنے پاس چابی بھی ہے تو بندہ تھوڑا سلام زور سے کر لیتا ہے خانس لیتا ہے تاکہ گھر والوں کو بھی پتا چل جائیں کہ حضرت آ گئے گھر میں بیٹ آ گیا گھر میں بھائی آ گیا گھر میں شہر آ گیا گھر میں حالی دا گئے گھر میں یہ آداب احادیث مبارکہ میں سکھائے گئے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہاری حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو تو کسی کے ہاں جا رہے ہو سلام بھی کرنا ہے اپنا تعربی کرانے ہی تمہاری حق میں بہتر ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا آَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَبْتَ يُؤْذَنَ لَكُمْ پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے بغیر اجازت نہ جاؤ اجازت دے کر داخل ہو سکتے ہو اور آج کل تو بڑی آسانی سمارٹ فون ہے موبائل فون ہے پہلے سے اطلاع دے سکتا ہے بندہ انٹیمیشن دے سکتا ہے وَإِنْ قِنَ لَكُمْ رَجِعُوا فَرَجِعُوا هَا اَزْقَى لَكُمْ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ تر بات ہے یعنی نراغ نہ ہو کہ حضرت نے مجھے ٹائم نہ دیا تو آپ کیا ٹائم لے کے کہتے ہیں بھائی آپ انٹیمیٹ تو کر سکتے تھے ہر بندہ مصروفیت اس کے معاملات ہوا کرتے ہیں تو اگر وہ منع کر دیتا ہے ملہ نہیں چاہتا تو اس کا بنا نہ ماننا یہ واپس لوٹ جو ہی تمہاری حق میں بہتر ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالی خوب ان رکھنے والا ہے اور اب تو بڑی سہولت کا معاملہ ہے بندہ ٹائم لے کے چاہے قریبی لوگی کیوں نہ ہو لیکن مصروفیات کا معاملہ ہوتا ہے بہت کلوس فرینڈز کیوں نہ ہو یا رشیدار مصروفیات کا معاملہ ہوتا ہے تو اطلاع کر پہلے دے دی جائے تو زیادہ سہولت کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ اب پبلک نیسس کی بات آ رہی ہے اور تم پر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم ان گھروں میں داقل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے اور وہاں تمہارے فائدے کی کوشش ہے موجود یہ پبلک پلیسس ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پہ رائٹ آف ایڈمیشن ریزرف نہیں ہوا کرتے بعض مرتبہ ہوتا ہے فائیو سٹار ہوتائل ہے لکھاوا رائٹ آف ایڈمیشن ریزرف تو اس کا خیال کرنا پڑے گا بٹ انڈر نومس سرکمسٹانسس بازار ہے ریل ویسٹیشن ہو سکتا ہے تو جو پبلک پلیسس ہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوشش ہے وہاں کوئی حرچ کی بات نہیں تم بغیر اجادت جا سکتے ہو واللہو یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یہ جو بڑے پیارے پیارے جملے آیات کے آخر میں آتے ہیں ان کو علیدہ سے بھی سوچنا چاہئے تم جو ظاہر کرتے ہو اللہ جانتے ہیں ہم بچے ماباپ سے کیا چھپا رہے ہیں ماباپ بچوں سے کیا چھپا رہے ہیں شوہر بیوی سے کیا چھپا رہے ہیں بیوی شوہر سے کیا چھپا رہی ہیں اللہ سب جانتا ہے تو بہت ذرا بھاری بات آگئی یہ جملی کلوزنگ پر آتی نا آیات کے یہ بھی بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ہم آپ ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں چھپ سکتے ہیں ہم اللہ سے چھپ اور بچ نہیں سکتے ایک سے ڈریں گے زندگی آسان ہوگی دو چار آٹھ سے ڈرنا پڑے نا تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ناظر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد بڑی اہم ہدایات نگاہوں کی افادت اور پردے کے احکامات کے بعد میں بہت سی خیمتی ہدایات آئیں گی بتالہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ